ہائی ڈائیز سبسکرائب کریں لیکن اس کا ٹاپ آف تا ڈسکریپشن میں ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہندو ریلیجین کا کلینڈر سٹارٹ ہو چکا ہے اور آپ لوگوں کو ہماری طرف سے ہیپی نیویئر ہیپی گوڈی پڑھوا اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہماری طرف سے شکم میری طرف سے بھی تو آج کا ویڈیو اب آتے ضرور ویڈیو کی ٹائٹل پر ویڈیو بھی آج کا بہت زیادہ کمال کا انہوں والے ویڈیو کی ٹائٹل ہے بھارت کو اپنا سب کچھ دینے کو تیار اب یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا دیش ہے انڈیا کو سب کچھ ہے دیکھیں ہمیں علم ہوگا دیکھتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کون سا ملک سب کچھ دینے کو تیار بلکل حالات تو کافی چینج ہو رہے ہیں کیونکہ کافی دیش انڈیا سے تال مل ملا رہے ہیں ہم ان سے تال مل بنیں لیکن ہم ویڈیو واش کریں مل جاگا ڈسکریپشن میں لازمی کیجیگن کی چینل کو سبسکرائب واش کرتے ہیں خانم کرتے ہیں 3 to 1 & start مل جواب ڈسکریپشن میں ڈسکریپشن میں ش Lorenzen نیپال کے بھی وزیرا آدم آئے ہوئے نہیں وہ فرم منسٹر ملک کوئی نہ کوئی بندہ آیا آیا جن کو نصار و دیرے لگایا بھارت پوری دنیا کے لیے ایک سینٹر پوئنٹ بن چکا یہ بات تو صحیح ہے یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ وشو پتل پر یعنی ورل سٹیج پر بھارت ایک بڑی ڈیپلومیٹک فورس بن چکا ہے بلکہ اس پورے ایونٹ میں دو چیزیں سب سے زیادہ چرچاؤں میں رہی پہلی امریکہ کے ڈپٹی این ایسے دوسرا روسی ویدیش منتری سرگی لاورو وہیں سب سے پہلے بات کریں امریکہ کے ڈپٹی این ایسے دلیپ سنگھ کی تو انہوں نے بہت ہی کنٹروورشل بیان دے دیا انہوں نے یہ کہا کہ اگر کل کو چین بھارت پر حملہ کرتا ہے تو روس بھارت کو بچانے نہیں آنے والا اس بیان پر دلیپ سنگھ کی خود ان کے دیش امریکہ میں خوب آلوشنا ہو رہی ہے کہ جو ڈپلومیٹک لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے سبدوں کا استعمال کھلے آم پریس کے سامنے نہیں کرتا دلیپ سنگھ کی اس بیان پر بھارت کا رکھ بھی صاف ہے کہ دیکھئے ہم اپنی خود کی سرکشہ کے لیے نہ تو روس پر بھروسہ کرتے ہیں نہ ہی امریکہ پر ہم اپنی خود کی سرکشہ کرنا جانتے ہیں اور گلوان گھاٹے کی حنصہ میں یہ ہم نے دنیا کو دکھا تو ایسے میں ان کی یہ پوری ویجٹ تو پوری طریقے سے فلوپ رہی لیکن اس کے بعد میں جو روس کی ویدیش منتری بھارت آئے سرگے لاورو تو ان کا یہ پورا دورہ تو سوپر ہٹ ثابت ہوا سب سے پہلے تو سرگے لاورو نے پردھان منتری موڈی سے ملنے کے بعد یہ کہہ دیا پریس میں آ کر کہ بھارت روس سے اگر کچھ بھی مانگتا ہے تو روس ہر حالت میں بھارت کو وہ دے گا ہر ایک ہتیار کے لیے ہر ایک چیز بھارت کے لیے ہمیشہ کھولے ہوئے اور امریکہ کیا بات کہا رہا تھا کہ ہمیں یہ دے دو روس پورنٹ دے دے گا حالانکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیان دینے کے پیچھے بھی روس کا فائدہ ہے تو بالکل ہے کیونکہ اس سمیں روس جیادہ سے زیادہ ہتیار زیادہ سے زیادہ تیل بیچنا چاہتا تھا میں تو کہہ تو انڈیان سے فک جنریشن کا فائٹر کر رہا تھا کیونکہ یہ بات آپ مان کر چلیے آ تیارے چانتی سمجھوتا نہیں ہونے والا یوکرین بھی گھٹنے نہیں ٹیکنے والا ایسے میں روس کو زیادہ سے زیادہ پیسو کی ضرورت پڑے گی ایسے میں وہ بھارت کو ہر ایک چیز بیچ دے گا جو بھارت چاہے گا حالانکہ اس پر میرا پرسنل اپینین یہ ہے کہ یہ بہت بڑیا موقع ہے بھارت کے لیے اگر ہم جو روس کے ہائی اینڈ ہتیار ہیں جو بہت ہی خطرناک ہیں دیکھا یہ تو میں کہنا چاہا رہا ہوں کیونکہ اسے پیسو کی ضرورت ہے بہت ہی خطرناک ہتیار تیار بلکل بھارت نے روسی ٹیکنلوجی کا استعمال کرتے ہوئے تیار کیا ہے اور آپ دیکھئے آج کی تاریخ میں وہ دنیا کی نمبر ون کروز میسائل ہے تو ایسے ہی ہتیار بلکل سفدیشی طور پر حالانکہ آپ اس کے برام کیا سوچتے ہیں کمنٹ کر کے بتائیے گا تینکیو اور مچ فرچنگ ویڈیو یار دیکھو میں نے ٹو بھی آنے کی ویڈر نہیں ووچھ کرا اور میں نے پہلی بول دیا کہ انڈیا مطلب کہ ان سے فیف جنریشن فیٹری جیڈرے دیوانس لے سکتا ہے یہی بات ہیں انہوں نے بھی کار ڈالیا آہ ناوجات یہ موکا ہے انہوں نے پیسے جو ضرورت ہے یہ چیز کو ضرورت ہے انڈیا ان سے لے سکتا ہے اور اپنے مل میں بنا سکتا ہے ٹیکنالوجی لے چیز بنی بنائی نہ لے ٹیکنالوجی لے میں تو کہے تو چیز لے بھی سکتا ہے بنی بنائی اور ٹیکنالوجی بھی لے ٹیکنالوجی ہے میں نا ٹیکنالوجی اگر لگ جائے انڈیا میں تو چیزیں بننی شروع ہو جائیں بلکل ٹیکنالوجی انڈیا کے آدھ لگ جائے آٹومیٹک علیزاب پر مانے کہا میں کہے تو انڈیا خریدے اب دیکھو رشن اتنی بڑی بات آکے انڈیا کے اندر بولی ہے کہ ہم لوگ آپ کو ہر ایک چیز دینے کو تیار ہے آپ لوگ بس قدم آگے بڑا مو سے چیز نکال ہم لوگ دیں گے بلکل اس کو پیسے ہو گیا کیونکہ یوکرین کی جنگ تو اس نے بولا تھا دس پندہ دنوں میں ختم ہو جائے گی بیری ایک مہنی سے اوپر وہ کہیں گے یہ نہیں جائے گی وہ بھی آٹنے والی پیچھے نہیں ہیں بہت مر رہے ہیں بہت جنگ میں ماری جا رہے ہیں بیری پیچھے آٹنے والی نہیں لیکن وہ بھی تو ان کا کتنا نقصان کر رہے ہیں بہت جنگ لیکن یہ ہے کہ بھائی یار انڈیا کے اندر کیا سین بنا ہوئے ہیں سارے دیش آئے ہوئے ہیں امریکہ آیا ہوئے ہیں رشی آیا ہوئے ہیں نیپال آیا ہوئے ہیں اور مطلب کہ یورپ کے دیش آئے ہوئے ہیں برٹین آیا ہوئے ہیں بلکو پاکاما اس کا مرسطہ راٹھار ملکوں کے آئے ہوئے ہیں بہت جنگ کوئی آئے ہوئے ہیں یہ ثابت ہوتے ہیں چینہ کے آئے ہیں ہاں ان کو ساروں کو پتہ چال گیا کہ انڈیا کے بغیر دنیا میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ انڈیا کے باہر چلا سا گیا بلکو انڈیا نے کچھ سال کے اندر اپنا پاور اس دنیا کے اندر اتنا دکھایا ہے کہ مطلب بلکو ہم پاکستانی ایک ٹائم انڈیا سے اپنے آپ کو کمپیر کر رہے ہوتے تھے اب تو میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ ابھی بات سنو امریکہ امریکہ کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ انڈیا کے پاس آ رہا ہے اور کانیٹا کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے انڈیا کے پاس انڈیا کے پاس ضرورت ہے تو آ رہے ہیں ہمارے پاس پاکستان میں کیوں نہیں آتے ایدر خالی چھنگا ہے کوشی بھی نہیں ایدر تو بابا جی کٹھلو ہے یہی بات ہے اور بھائی مطلب کہ انڈیا کا دلیپ سنگ جو امریکن ہے وہ آ کے کہتے کہ انچانا سے اگر انڈیا کی جنگ ہوتی ہے تو ریشیا مدد ہی نہیں کرے گا مطلب کہ دیکھو وہ امریکن لینگویج بات کر رہے ہیں مطلب کہ امریکن انڈیا ہے لیکن ان کو ایسا نہیں بولنا چاہتا ہے امریکہ کے اندر بھی ان کے غلاب بات ہو رہی ہے انہوں نے یہ چیز جو بولی ہے غلط بولی ہے صحیح بولی ہے ان کو ایسا نہیں بولنا چاہتا ہے اس ملک کے نظام وہ اس ملک کے طرف داری کر گا کیوں کہ ملازم ہے انڈیا ہے چاہے پاکستانی آپ جس ملک کا کھائیں گے پھر اس کی گیت گائیں گے صحیح آپ وہ اس کی گیت گائیں گے وہ تاب اس نے بیان دیا لاکھوڑ ڈالر ہے اس کو تپے میں تنخائے ملتی ہیں تو وہ پھر بولے گا کہ اگر چین پر انڈیا پر حملہ کر دیتا ہے ضرورت لازمی مدد کرے گا نہیں کرے گا نہیں اس نے بولا ہے وہ مدد نہیں کرے لیکن یہاں کیوں نہیں کرے گا رشیہ اہدر ابھی کہا رہا ہے کہ بھائی جو چاہیے ہم سے لے لیں اور میرے پائی اگر چین پر انڈیا پر حملہ بھی کر دیتا ہے تو ساتھ رشیہ کھڑا ہے اور انڈیا نے ان کو مدد میں یہ بات بولے کہ بولا کہ ہم لوگ اپنے دم پر لڑنا چاہے ہم نے صحیح جواب دیا ہے صحیح جواب دیا ہے بالکل تو آپ لوگ بتائیں آپ کے کتارڈز لوڈے پر ادھری ویڈو ختم کرتے ہیں میں بہت زیادہ خیر رکھنے دم بای